موسیقی پوری دنیا کے فوٹاغرفوں کو متاعد کرنے کے مقصد کے ساتھ فوٹاغرفی کا عالمی دن ہر سال انیس اگرس کو عالمی سطح پر منائی جاتا ہے یہ دن سب سے پہلے انیس سو دس کو منائی گیا تھا اس دن کو منانے کا فیصلہ اٹھارہ سو سنتیس میں فرانسیسی لویس ڈاغرے اور جوزف نیسیفور نیپس کے فوٹاغرفی کے عمل کی ایجاد کے بات کیا گیا آج کے دور میں فوٹاغرفی کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ کو سوشل سائٹس پر تمام ایوارڈی آفتہ تصاویر دیکھنے کو ملیں گی مہنگے ڈیجرل کیمروں سے لے کر تین سے چار کیمروں والے سمارٹ فونز تک عام لوگوں کی آسانی سے رسائی ہے جس کے ذریعے لوگ سیلفیز سے لے کر ویڈیوز تک بنا رہے ہیں اور وائرل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کمائی کا ذریعہ بھی بنتا جا رہا ہے اس آن لائن دنیا میں تصویری صحافت کی اہمیت کافی بڑھ چکی ہے موجی، سیاسی، ثقافتی، مذہبی، تقریبات، پکوان، موسم، حادثات، تفریحی، کھیل، جرائم اور اشتہارات وغیرہ کی تصاویر بھی شائع کی جا رہی ہیں اسی لئے فوٹوگریفی کا پیشہ دن بہ دن عام ہوتا جا رہا ہے یہ دن آرٹ، کرافٹ سائنس اور فوٹوگریفی کا ایک عالمی جشن ہے اس سال ورلڈ فوٹوگریفی ڈے کی تھیم پینڈیمک لوگ ڈاؤن تھروں لینس رکھا گیا ہے یعنی کیمرے کی نظر کی پینڈیمک لوگ ڈاؤن کی کہانی ہے